سر دیکھو اتھے پرانیاں کڑیاں استعمال ہو کے نا بندے تھاکے جاندے ہیں نموڑے جدو نمی کڑی آن دی ہے نا وہ خوش ہو جاندے ہیں اوہ پھر پانسو دی جگہ آزار بھی لانگے نشاست پنجار پیدی چرس مل دی ہے نا کڑی چرس دی شکین ہے وہ سوچ بھی زنا کرے گی جے اگر دو سو دی آئیز مل دی ہے نا وہ تین سو چو بھی زنا کرے گی سو رو پیدا ناشتہ کرے گی دو سو رو پیدی آئیز لے سجن نادی نے ایک اور لڑکی داتا دربار پر نئی نویلی آئی ہے اور لڑکیوں کے گروہ میں بیٹھوئی ہے بات کر کے جانیں گے کہاں سے آئی ہے کیا کرتی ہے سلام علیکم بیٹھ کے سکون سے بات کر لی نا بھاگیں تیرے مگر کون چڑھے بات گلتے کر لی بیٹھے گلتے کر لی آئی کتھوئے گلتے سن لے اچھا نادی رہی ہے دیکھے یہ بھاگ رہی ہے دو لڑکی ہیں یہ بھی بیٹھے ہیں میں ان سے بات کروں گا یہ کون تھی کہاں سے آئی ہے کیا سین ہے کون سی ہے گی کون سی ہاں پہلے دبٹھا گیا پہلے ہی کیمرا لال ہوں پریکار اچھا کون سی جنسی ہے میں تو یہاں پارک پہ گھومنے کے لیے آئی ہوتی اور یہ یہاں پہ بیٹھ ہوتی ہاں یہی بات ہے میں بھی آئی سپیتی ہاں کون کتھو آئی یہ تو خیر اتنی گفتگو نہیں ہوئی یہ پہ رہی تھی باف لگا رہی تھی گفتگو نہیں کر دے پتہ نہیں کر دے کون آیا کتھو آیا کون ہے بس ڈرک ٹک دوسرے نال بیٹھ کے آئی سپی لے گیا میری گال سنو کون آپڑے بارے دوے سچ دستا ہے کوئی دستا ہے ایسے چائرے زمانہ ہے جوان سی خوبصورت ہی کر دی گئی ہے دیکھو جو سب بورتاں کر دیا آپڑی مجبوری دے تیت کوئی شوق دے مثلا کوئی مجبوری ہوندی آپڑے بچے ہندی خاون نشا کردہ ہے نشا کرنا بچے ہندی کڑی مجبوری ہندی بچے پالنا مجبوری ہندی نشا کرنا بچے ہندی کڑی مجبوری ہندی خاوند اکر نشے دے پڑا روے اپڑے کماندہ نا پتا ہوئے پھر بیوی لچار ہو کے باری نکل دی اپڑے بندے تو سونا بندہ بے دی اپڑے بندہ بے ہندی اور آتھے اور ذات بہیک جاندی چھوٹی جاندی ان تھے میں یہ خواہ جی اوڈا ہاتے ہیں ان تھے میں اپڑا دماغ ہی نے انہوں پا میں ماری جاؤ اور کھٹی جاؤ اپڑا دماغ ہے میری کانی بہت لمبی ہے یہاں اپنا دماغ ہے دماغ ہوندہ تھے میں نشہ کر دی ہوں دی اہی گال ہے نا فیرو دا بھی دماغ نہیں ہے اجیدی کوڑی نسی پٹھانی سی نہیں نہیں پٹھانی ہی نہیں 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 آر کوئی چٹا رنگ پٹھانی ہی ہی ہوندی کون سی پہلے پتا ہونا نہیں سر آئی سنو کن لیاک دیتی سی کتھو لیاک دیتی سی کمیں آئی سی سر اے تو میں نے نہیں پتا سی آئی س کتھو لیاک دیتی جید شاک یہ بلایا ہے پولس نے اس کو پولس کی دا موچھے پولس آئی منتھ لی خاندی پیسے خاندی رشفت خاندی ہے بہت 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 دی میں نے کوئی ٹار نہیں پڑھن دی گال نہیں میں آئی چار سال ڈیوٹی کیتی استفادہ ہے کہ میں قتل بھی کیتا ہے کی کی تی ہے ڈیوٹی کی تی ہے کان دی پولس کڑی فوج نہیں کانے تھانے صفحہ دیتا سی نائی نائی صفحہ دیتا سی کہ میں قتل میرے پیوڑا قتل میرے سامنے ہویا سی میں نشی بچ گال نہیں کر رہی میں باف بھی نہیں لائے اور باف ہون میں لاندی بھی سنیٹ لانی ہے پوٹر پنیا پنیا آئسہ اچھا چھڑ رہے گا چلو اچھی گالی اللہ پاگ چھڑا ہی دو چنگی گالی کیونکہ اچھا کام نہیں ہے قتل اللہ کیسی ہے سر میرے سامنے قتل ہویا سی اس وجہ تو بس میں قسم کھا لیئی سی مولا لی دیمانی ہے میرے تو دیکھیا نہیں گیا تو بھی قتل کھاتا جی میں سزا ہوئی سی لیکن میں پانی مر لیتا اپنا مکان بیچ کے اپنا بس بچے دی وجہ تو تھوڑا بچہ بھی ہے ماشاءاللہ ساڑھے بارہ سال اتھے نالی ہوندہ جی نالی ہوندہ پر تو کی سکھتا اپنی والدہ کلوں کے میری والدہ نشینج بہے کے آئس پیندی ہے پوٹر پیندی ہے نشینج بہے جاندی ہے سر میں ہوتے سامنے انہیں اس طرح نہیں بہندی ہے جس طرح انسان اپنے ماں پہو کلو ڈردہ ہے یا خاند آندہ ہوتے کلو ڈردہ میں اپنے بچے کلو اس طرح ڈار کے پاچ جاندی ہے پاچ جاندی ہے چھڑنے دی کوشش نہیں کر رہی کہ میں جان ہی چڑھا لماں سوسائٹی چھڑ دے ہیں کہ تے سیر تے جلی جاناں سر اگر ہے گل ہوئے تو میں کہہ نہیں ہونے چھڑتا ہوں دربار کیوں نہیں چھڑیا جاناں جیڑی کوری دربار تے ہیں دربار دی کیوں ہو جائیں دی کی وجہیں سر دیکھو ہر کسی دا پڑا دیماں ہے میں کہہ نہیں ہونے اچھا مکان اچھی گل بات صرف زنا نہ ہوئے مرد زاد دی من نفرت ہے تے میں اس جگہ تے ارہام نہ رہو ہاں گی دبارہ جاناں تے ہوتا ہے جو نکاہ نہ ہوئے کسی اچھے بندی نہ نکاہ کر لو تو زناں دا اچھا نام شانی نہیں رہے میں نکاہ کر انواس تے بھی تیار نہیں نہیں تیار؟ نہیں میں اپڑے بچے نہ زندگی گزارنا چاہتا ہوں کڑیاں آنڈیاں نے نویاں نویاں کڑیاں آنڈیاں آنڈیاں نے نشاہ مل جاندہ آئیس مل جاندہ پورٹر مل جاندہ کون پروائیڈ کر گا سر دیکھو اتھے پرانیاں کڑیاں استعمال ہو کہ نہ بندے تھا کہ جاندے نمونڈے جدو نویاں کڑیاں آنڈیاں آنڈیاں وہ خوش ہو جاندے نے اور پھر پانسو دی جگہ آزار بھی لانگی جاندے کہ پرانی کڑیاں استعمال کر رہے کونہ دل پار جاندہاں پھر نویاں کڑیاں زیادہ پیسے لاندے ہیں جی سر گھر گیاں آیاں جس چل دیا پھر دیاں چلو یہ دربار کہ آندھا کوش طرح واڈ دیا۔ اپ نانی چیز چیز پیچھ؟ جو لو پھر دیا ہے مل جاندے ہے جو گوٹ جاندہ سرکت buyers قریبین اندے ہیں دار några سالان سا رہیکے م Laureano سا کڑیاں замہارش ط非常的 اور مل جچون You اندے ڈفترین کے کڑیاں مل جسی سرکھ رو take should me میرے اندرہ دے کڑیاں نے کتل بھی ہوئے نہیں میرے اندرہ کڑیاں نے بہت کچھ ہویا کوئی شوکیاں کوئی بیچیاں گئیں گیاں بچیاں سمیت بہت کچھ ہویا سر اجاز گالیچ کنیک سے جائے کہ کڑیاں تھے دو دو سو رو پیلے لے کے دیر دیر سو رو پیلے لے کے زیادتی کروالینی نے جسم فروشی کر دیا سر دیکھو جے اگر نشاست پنجار پیدی چرس مل دی ہے نا کڑی چرس دی شوکین ہے وہ سوچ بھی زنا کرے گی جے اگر دو سو دی آئیز مل دی ہے نا وہ تین سو چو بھی زنا کرے گی کہ سو رو پیدا ناشتہ کرے گی دو سو رو پیدی آئیز لے گی سر دیکھو اور میں کسے دل دا حالتیں نہیں جان سکتی لیکن میرا اندازہ ہے کہ کوئی شوکیاں بھی ہونی ہیں کوئی مجبوری بیٹھتے ہیں کڑیاں ویڈیو بیٹھ رہی ہیں کہ یہ انہیں ذہنچ پلان چل رہا ہے کہ کرونا سیاں در باہر جلیں جانے ہوتا دا مول بڑا صاف ستھ رہا ہے انہوں نے کی کہن گیاں در باہر میں تے ہی کم آنگی در باہر تو اچھا تھے جھیل دے وے ڈپ کے مار جان وہ بہتر ہے در باہر ہو ہے انہوں سلام کر کے باہر نکل کے پول جانا چار بندیاں نے بیٹھ بہنا اے عورت داپڑا کسورے اور کہنے نے نا مرد گلت ہے میں کہنے ہاں عورت گلت ہے میں بھی تے عورت آئے میں نے آئیتا کہ کسی نے نہیں استعمال کیتا کیونکہ میں استعمال ہونا نہیں چاہتا جے کوئی میرے کوئی بھی مرد میرے گلے نو آئے گا میں پہلے ہوتے اندر ہوں آندرہ کار داگیو کہنا سیاں داس آنا ہے دا تا در باہر کی یہ کوئی ایک لڑکی نہیں ہے یہاں اس طرح کی سو بلکہ ہزاروں لڑکی آتی ہیں جاتی ہیں اپنی زندگی تباہ کر لیتی ہیں بقول اس لڑکی کے جس لڑکی کو دو سو رویے کی آئیس ملتی ہے وہ تین سو کی خاطر اپنا جسم لڑکے کے سامنے نشاور کر دے گی جس لڑکی کو پچاس رویے کی چرس ملتی ہے وہ سو رویے کے لیے اپنے کپڑے اتار دے گی اور اپنی عزت دینے کے لیے راضی ہو جائے گی کیونکہ نشا بڑی بری آتی تھا لڑکیاں گھر سے بھاگتی ہیں دہتا در باہر پر آتی ہیں اور میرے خیال سے یہ سمجھتی ہیں کہ یہاں کا مہور بڑا درست ہے ہمیں وہاں پر جا کے لنگر بھی مل جائے گا ہمیں وہاں پر جا کے سکون بھی مل جائے گا ہم زندگی بڑی پور سکون گزار لیں گے لیکن یہ ایک سہانہ خواب ہے اس طرح کا کوئی نظام نہیں یہاں پر ہاں لنگر تو آپ کو ملتا ہے کہ کوئی دادا کی کچاری لگی لوگ آتی ہیں لنگر دیتے ہیں چلے جاتے ہیں صرف لنگر سارا کچھ نہیں ہوتا آپ کی عزت آپ کی پروٹیکشن آپ کا حیاء وہ بہت چیزیں بڑا کچھ ہوتی ہیں اب یہ خاتون ہے جس نے بڑی وزاد ساتھ بتایا کہ لڑکیاں یہاں پر آیا کہ کیا کرتی ہیں یہ ایک لڑکی کی کہانی ہے ایک لڑکی کا بیان ہے کتنی اس طرح کی لڑکیاں یہاں پر بھاگتی ہوتی ہیں رات کو سڑکوں پر جسم فروشی کر رہی ہے میری ان بینوں سے ان ماں سے ان والدین سے گزارش ہے کہ اگر آپ کے گھر میں اس طرح کو معاملہ ہے تو گھر کے اندر اس کو سالو کریں باہر آ کے اپنی عزت کو پمال نہ کریں دیکھتے ہیں یہ ایمن پوائنٹ اللہ نگبان